نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر بعض خطبوں کے حساب سے 190 اور بعض نسخوں کے حساب سے 190 اور بعض نسخوں کے حساب سے 192 اور یہ سب سے بڑا خطبہ ہے اور اس خطبے کا نام ہے خطبہ قاسعہ اس میں شیطان کا اور پھر اسی طریقے سے جنگ جمل جنگ سفین جنگ نہروان کا ذکر ہے اور اسی میں ایک ذکر ہے جس کی جانے میں ہم توجہ دلائیں اور تیزی سے گزریں اور حرف با حرف اس کو پڑھنا ہو کہ اشرف الانبیاء نے مولا امیر المومنین کو لے لیا تھا یا بلفاظ دیگر جو ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ اشرف الانبیاء کی کفالت فرمائی حضرت فاطمہ بنت اصد نے اور حضرت ابو طالب نے کب حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے بعد اور جناب حضرت عبد المطلب چاہتے تھے کہ یہ حضرت ابو طالب کی کفالت میں رہیں لیکن اس کے بعد بھی اپنے تمام بیٹوں کو کھڑے کر کے آخر وقت میں حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ تم ان میں سے جس کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہو تم انتخاب کرو تو اشرف الانبیاء نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتخاب فرمایا تھا ان کو کہ باقی چچا بھی جو ہے بہت زیادہ محبت کرتے تھے لیکن اشرف الانبیاء نے حضرت ابو طالب کا انتخاب فرمایا تھا تو یہاں پہ کہا جائے گا کفیل کون تھے اشرف الانبیاء کے حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت ایسا تھے کسی طریقے سے مولا امیر المومنین کے کفیل کون تھے کس نے پالا ہونے تو مولا امیر المومنین کو اور زیادہ کم سینی میں بلکل پیدا ہونے کچھ دن کے بعد لے لیا تھا حضرت اشرف الانبیاء نے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالبی کی فارت میں تقریباً پانچ سال کے بعد گئے تھے یہ اور بات ہے محبتوں کا سلسلہ تھا دفاع کا سلسلہ تھا اس مرحلے کے بارے میں خدب قاسیہ میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں پہلے صرف تبرکاً چند جملے عربی کے پڑھ دیتے ہیں بعد میں صرف ترجمہ کریں گے ورنہ تو یہ ایک ڈڑ گھنٹے کا سلسلہ ہو جائے گا قد علم تم اب یہاں پر مخاطب ہیں لوگوں سے قد علم تم تم لوگ جانتے ہو موضعی میرا کیا مقام ہے من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول کی بارگاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے تم لوگ جانتے ہو یعنی مشہور تھی چیز بالقرابت بالقرابت القریبت کہ کتنا قریبی رشتہ ہے والمنزلت الحسیست اور کتنا خاص میرا مقام ہے وزعنی فی حجرہی مجھے اپنی آغوش میں ورکتے تھے و انا ولد اور میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا ہم یہاں پہ اس کا صرف ترجمہ کرتے ہیں تم جانتے ہی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب کی عزیزداری اور مخصوص قدر و منزلت کی وجہ سے میرا مقام ان کے نزدیک کیا تھا میں بچہ ہی تھا کہ رسول اللہ نے مجھے گود میں لے لیا تھا اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے سانس اولاتے تھے کون حضرت خدیجہ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے اپنے جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے اب یہاں پہ چیز ذہن میں رہے کہ جو برکت ہے لواب رسول اللہ کی جو برکت ہے دست رسول اللہ کی انہی میں سے برکت ہے جسم رسول اللہ کی اسی میں سے برکت ہے خوشبو رسول اللہ کی اس کی جانے بشارہ ہیں کہ یہ مقام کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ لاکھ سے زیادہ صحابی تھے کب کے جب یہ آیت نازل ہوئی کب لاکھ سے زیادہ صحابی تھے لیکن نسا میں اگر کوئی اہل تو سرام سیدہ ابنا میں اگر کوئی ہیں تو ہی سب یہ جمع کے سیخے لیکن یہ دو اور لاکھ سے زیادہ صحابی ہیں لیکن نفس رسول اللہ اگر کوئی ہے تو صرف ایک کون صدیق اکبر فاروق حاضر امت یاسوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اپنے جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے اپنی خجبوں مجھے سنگاتے تھے پہلے آپ کسی چیز کو چباتے پھر اس کے لقمیں بنا کر میرے موں میں دیتے تھے انہوں نے نہ تو میری کسی بعد میں جھوٹ کا شائبہ نہ میرے کسی کام میں لغزش و کمزوری دیکھیں یعنی یہ تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے بھی مجھے مکمل پایا کیونکہ دونوں کے دونوں ایک نور سے تھے اللہ نے آپ کی دودھ بڑھائی کے وقت ہی سے فرشتوں میں سے ایک عظیم المرتبت ملک روح القدس کو آپ کے ساتھ لگا دیا تھا جو انہیں شب و روز بزرگ خصلتوں اور پاکیزہ سیرتوں کی راہ پر لے چلتا تھا اب روح القدس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور آئمہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں اور اللہ سبحانہ وآلہ کی جانب سے پیغام مستقل اور رہنمائی کا سلسلہ ان کا جاری رہتا ہے تو یہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیرہ بھی کا حکم دیتے تھے اور ہر سال کوہ حرا میں کچھ عرصہ قیام فرماتے تھے یعنی یہ جو کوہ حرا کا سلسلہ تھا غار حرا کا ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے تھے اور وہاں میرے علاوہ کوئی نہیں اور وہاں میرے علاوہ کوئی انہیں نہیں دیکھتا تھا کوئی وہاں نہیں دیکھتا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین خدیجہ کے گھر کے علاوہ کسی گھر کی چار دیواری میں اسلام نہ تھا ابھی انہوں نے اعلان نہیں فرمایا لیکن ابھی اسلام ہے اور یہ جو رسول اللہ والا اسلام ہے یہ دو مرحلیں ایک وہ ہے کہ آپ نے اعلان فرمایا جیسے ہی اعلان فرمایا تو اس وقت بھی حضرت ختیجہ مولا امیر المومنین اور پھر حضرت فاطمہ بن تیساد اور دیگر نے اعلان فرمایا کہ آپ نے جو اعلان فرمایا ہے ہم اس کو مانتے ہیں لیکن ابھی کیا مرحل آئے کہ اعلان نہیں ہوا ہے اور ابھی یہ فقط تین حسنیاں ہیں کہ جو رسول کے ساتھ ہیں اور یہ دو کے دو بغیر اعلان کے بھی رسول مان رہے ہیں بلکل ویسی جیسے کہ حضرت ابو طالب لیکن ان تین کا خاص مقام ہے کہ جن میں سے ایک بیان ہو کہ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب یہ نماز پڑھتے تھے تو یہ تین ہی ہوتے تھے کہ حضرت ابباس سے کسی نے آ کے کہا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ کون ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا فتیجہ ہے اور یہ اس کی بیوی ہے اور یہ میرے دوسرے بھائی کا بیٹا ہے تو کیا دیکھا کہ اشرف الانبیاء نے آ کے خان کعبہ کے پاس نماز شروع کی اور ان کے پیچھے مولا عمیر المومنین اور ان کے پیچھے حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہ تو یہ بچپن میں تمام چیزیں منفرد تھی اب یہاں پر جو اصل موضوع ہے وہ کیا ہے میں وحی و رسالت کا نور دیکھتا تھا یعنی فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ایک خاص مقام کو جب بعد میں اور آگے بیان ہوگا وحی و رسالت کا نور دیکھتا تھا اور نبوت کے خوشبو سنتا تھا جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی چیخ سنی یعنی وحی الہی کا بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں اور مولا عمیر المومنین کے کان کوئی عام کان نہیں ہے شیطان کی چیخ ایسی نہیں تھی سب نے سنی اور شیطان کی چیخ کو بھی سن رہے ہیں جس پر میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے آپ نے فرمایا یہ شیطان کی ہے جو اپنے پوجھے جانے سے مایوس ہو گیا ہے اے علی جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو یہ اصل فضیلت ہے یہ فضیلت کسی میں بھی نہیں ہے یہ صحابہ کا پورا شور مچایا جائے کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اشرف الانبیاء نے فرمایا ہو کہ جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو اور جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو رسول اللہ کو دوزو منٹ دیکھ کے وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو اشرف الانبیاء کیا کیا سنتے ہیں سب سے اہم چیز وہی جو میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو اور کیا سنا شیطان کی چیخ اشرف الانبیاء نے بھی سنی مولا امیر المومنین نے بھی سنی کیا دیکھا نور کو مولا امیر المومنین اشرف الانبیاء بھی دیکھتے تھے اور مولا امیر المومنین فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ میرے وزیر و جانشین ہو اور یقیناً بھلائی کی راہ پہ ہو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ قریش کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی اسے کل تھوڑا سا بیان کر دیں گے بلکہ خلاصہ بیان کر دیں کیونکہ طبیل واقعہ ہے کہ یہاں پر آپ نے فرمایا کہ قریش کی جماعت آئی اور انہوں نے موجزے کے لیے درخواست کی اور اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم میں سے کچھ بدر میں مارے جائیں گے کچھ عزاب میں مارے جائیں گے میں دکھا بھی تو موجزہ تو مانو گے نہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ درخ سامنے ہیں اس کو آنے کا حکم دیجئے یہ پورا واقعہ تفصیل سے خضبہ خاصیہ میں ہی ہے کہ درخ سامنے ہیں اس کو حکم دیں کہ جڑ کے ساتھ نکل گیا ہے تو اشرف الانبیاء نے حکم دیا اور مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح پرندے کی آواز ہوتی ہے اور جس طرح شور ہوتا ہے اس طرح سے شور ہوا اور درخت جڑ سے نکلا اور آپ نے حکم دیا کہ پاس آؤ وہ پاس آ گیا اور اس پر انہوں نے کہا کہ اب آپ حکم دیجئے کہ یہ درخت اور شاخیں خجور نے مجھ پر اور رسول اللہ پر اس طرح جھکا دی اس درخت میں پھر انہوں نے کہا کہ اس کو حکم دیں کہ یہ تقسیم ہو جائے تو آپ نے حکم دیا کہ تقسیم ہو جاؤ دو حصوں میں پھر کہا کہ ایک کو اپنے پاس بلائیں پہلے دور بھیجیں اب تقسیم کریں پھر اپنے پاس بلائیں اور ایک سے کہیں کہ دور ہو جاؤ یہ سب کر کے دکھایا لیکن اس کے بعد انہوں نے وہی کہا کہ یہ بڑا جادو ہے مولا امیر المومنین نے فورا کہا کہ یا رسول اللہ میں تصدیق کرتا ہوں تو مولا امیر المومنین کا بھی مزاق بنایا کہ یہ اس کا خاص آدمی ہے یعنی دشمن بھی گوائی دیتے تھے کہ یہ رسول کا خاص آدمی ہے تو مولا امیر المومنین کا بچپن بھی طبیل ہے الگ ارگ واقعات ہیں لیکن اتنا کہنا کافی ہے کہ ہر مرحلہ اشرف الانبیاء کے ساتھ گزرا جس میں سے ایک اہم ترین مرحلہ جو تھا خدبہ قاسیہ میں بیان ہوا کہ اشرف الانبیاء کی سب سے بڑی فضیلت جو اشرف الانبیاء نے مولا امیر المومنین کی بیان کی وہ یہ کہ یا علی جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو اور جو میں دیکھتا ہوں تم وہ دیکھتے ہو